بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 1973 روس میں کمیونیزم کا توتہ بولتا تھا بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لئے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گدام بنا دیا گیا ہے ایک دو مساجد کو سیاہوں کا قیامگاہ بنا دیا گیا ہے صرف دو ہی مسجد اس شہر میں بچے ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے ساتھ مسجد کی چابی بھی تھی میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو مسجد کا مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا میں نے کہا دیکھیں جناب میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکوں میں بھی مسلمان ہی ہوں پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکوں میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائیں اس نے مسجد کا دروازہ کھول دیا اندر مسجد کا محاول بہت خراب تھا میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے ازان دی ازان کی آواز سن کر گوڑھے بچے مرد عورت جوان سب مسجد کی دروازے پر جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلہ ہی تھا بچ زہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسی دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے میں نے کھانا کہا چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بچے نے کہا جی بلکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور یہ پڑھ کر سناو مجھے اس سے کہا بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کے تروازے کو دیکھا پھر مجھے دیکھا میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اس نے کیوں کہا کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو قرآن کی اس آیت پہ رکھی تو وہ فرفر بولنے لگا بینا قرآن کو دیکھے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بینا ہی پڑھنے لگا میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں کسی کے گھر سے قرآن پاک کے آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو فانسی کی سزا دے دی جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے گھروں میں تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا کیوں قرآن پاک تو کسی کے پاس ہی نہیں میں نے مزید حیران ہو کر ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں کوئی درزی کوئی دکاندار کوئی سبزی فروش کوئی کسان ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر وہ ناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ہے ہی نہیں اس لئے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا بلکہ اس وقت ہمارے گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا ناظرہ کر کے لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرفر بولنے لگا اگر آپ نہ رکھتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا وہ نجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار موزے اس دن دیکھیں جس معاشرے میں قرآن بپاوندی لگا دی گئی تھی رکھنے پہ اس معاشرے کے ہر ہر بچے بوڑے مرد عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھیں اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دی میں نے کہا لوگو تم نے قرآن رکھنے پہ پابوندی لگا دی لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پہ پابوندی نہ لگا سکے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نازل ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاو میاد رکھیں السلام علیکم